دنیا کے دس سب سے عجیب و گریب پکشی جنہیں کیول قسمت والے لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں جانیں گے آج کے ویڈیو میں نمبر دس ان کا ٹرن ان کا ٹرن ایک خوبصورت اور انوکھا پکشی ہے جو دکشن امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کی سب سے خاص وشیشتہ ہیں اس کی سفید مونچیں جو چونچ کے پاس سے نکل کر گردن کے کنارے تک پھیلی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے اکثر مونچ والی چڑیا بھی کہا جاتا ہے جو اسے باقی پکشیوں سے الگ بناتی ہیں اسے پنکھوں کے نیچے سفید رنگ ہوتا ہے جو اڑان کے دوران خوبصورت لگتا ہے نمبر نو سیکریٹری برڈ سیکریٹری پکشی افریقہ کا ایک انوکھا اور شاندار شکاری پکشی ہے اسے کلر کوین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ جہریلے سامپوں کا شکار کرنے میں ماہر ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا ریپٹر پکشی ہے جس کی اونچائی ایک انسان کے برابر ہو سکتی ہے لگ بھگ چار فیٹ تین انچ تک جس میں اس کے لمبے پیر شامل ہیں یہ لمبے پیر اسے گھاس کے میدانوں میں آسانی سے چلنے میں مدد کرتے ہیں اور شکار کو دور سے ہی دیکھنے کی کشمتہ پردان کرتے ہیں نمبر آٹھ گریٹر سیج گراوز گریٹر سیج گراوز اتری امریکہ میں پایا جانے والا سب سے بڑا گراوز پکشی ہے اسے دو ہزار میں گنسل سیج گراوز کو ایک الگ پرجاتی کے روپ میں مانیتہ ملنے سے پہلے کیول سیج گراوز کے نام سے جانا جاتا تھا ان میں نر پکشی بہت ہی آکرشک ہوتے ہیں ان کے پاس کالے اور سفید دھاریوں والا بھورا شریر ایک لمبی پونچ ہوتی ہے جو کالے اور سفید پنکھوں سے بنی ہوتی ہے اور ان کی چھاتی پر پیلے رنگ کی تھیلیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ پھلا سکتے ہیں وہ مکھی روپ سے سیج برش گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں جو پشچمی اُتری امریکہ کے وششت پاریستیتی کی تنتر ہیں لٹکی ہوئی چونچ والی چھتریدار چڑیا ایک انوکھی اور آکرشک پکشی ہے جو دکشن پشچم کولمبیا اور پشچمی ایکوادور کے نم جنگلوں میں پائی جاتی ہے ان میں نر کو گلے پر پنکھوں سے بنی ایک بڑی لٹکن ویٹل سے پہچانا جاتا ہے جبکہ ماداؤں اور بچوں میں یہ لٹکن یا تو نہیں ہوتی یا بہت چھوٹی ہوتی ہے یہ پکشی دکشن پشچم کولمبیا سے لے کر پشچمی ایکوادور تک پائے جاتے ہیں نمبر چھے لیڈی ایم ہرسٹ فیزنٹ لیڈی ایم ہرسٹ ایک اتینت سندر پکشی ہے جو چین اور میاں مار کے دکشن پشچمی کشیتروں میں پایا جاتا ہے لیڈی ایم ہرسٹ تیتر اپنے چمکیلے اور آکرشک رنگوں کے لیے پرسدھ ہے ان میں نر پکشی کا سر کالا اور چاندی کے رنگ کا ہوتا ہے جس پر ایک لمبی سنہری چھوٹی ہوتی ہے شریر پر کالے سفید لال نیلے ہرے اور پیلے رنگ کے پنکھوں کا عدبھت مشرن ہوتا ہے پونچ بہت لمبی اور گری رنگ کی ہوتی ہے جو اس کی سندرتہ کو اور بڑا دیتی ہے نمبر پانچ بلو کراؤنڈ پیجن نیلا مکڑھ دھاری کبوتر جسے بلو کراؤنڈ پیجن یا پشچمی مکڑھ دھاری کبوتر بھی کہا جاتا ہے ایک بڑا نیلا گری رنگ کا کبوتر ہے اس کے سر پر نیلے پھیتے جیسی کلگی اور آنکھوں کے چاروں اور گہرے نیلے ماسک جیسی پنکھ ہوتی ہے نر اور مادہ لگ بھگ سمان دکھتے ہیں لیکن نر اکثر مادہ سے بڑے ہوتے ہیں یہ اوسطن 28 انچ لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن 2 کلو تک ہو سکتا ہے یہ پکشی مکڑھ روپ سے نیو گینی کے اتر پشچمی علاقوں کے نچلے ورشاونوں میں پایا جاتا ہے اور یہ پرجاتی ولکت ہونے کے خطرے میں ہے کیونکہ اس کا شکار بھوجن اور پنکھوں کے لیے کیا جاتا ہے بڑے مینڈھک سے موہ والا پکشی ایک کیٹ بھکشی پکشی ہے جو آسٹریلیا اور دکشن پورو ایشیا میں پایا جاتا ہے اس کا نام اس کے چوٹھے مینڈھک جیسے موہ سے ملتا ہے جس کا اوپیوگ یہ اڑنے والے کیڑوں کو ہوا میں ہی پکڑنے کے لیے کرتا ہے یہ پکشی ایک زور سے کرکش آواز نکالتے ہیں جس کا اوپیوگ ویکشیتر کی رکشہ کے لیے اور ساتھیوں کو آکرشت کرنے کے لیے کرتے ہیں نمبر تین ہارپی ایگل ہارپی ایگل جسے کبھی کبھی آکاش کا راجہ بھی کہا جاتا ہے دنیا کے سب سے طاقتور اور آکرشک پکشیوں میں سے ایک ہے ہارپی ایگل کا آکار بیلیس انچ تک بڑا ہو سکتا ہے اور ان کے پنک ساڑے ساتھ فیٹ تک پھیل سکتے ہیں ان کے پیر بھالو سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور پنجوں کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے ایک ہارپی ایگل اپنے پنجوں میں ایک بندر یا ایک چھوٹے بچے کو بھی اٹھا کر اڑ سکتا ہے ان کا روپ کافی ڈھراونا اور خونکھار رہتا ہے نمبر دو سوڈ ہمیگ برڈ تلوار کے آکار کی چونچ کے لیے جانا جانے والا سوڈ ہمیگ برڈ دنیا کے سب سے ادھوک چڑیوں میں سے ایک ہے یہ دکشن امریکہ کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے خاص کر ایکواڈور پیرو اور کولمبیا میں نر تلوار چڑیا کو اس کے چمکیلے لال گلے اور چونچ کے نیچے ایک وششت کالی پٹی سے پہچانا جا سکتا ہے تلوار چڑیا مکھے روپ سے پھولوں کے امرت پر بھوجن کرتی ہے ان کی لمبی گھماودار چونچ انہیں پھولوں کی گہرائی تک پہنچنے اور رس کو چوسنے میں مدد کرتی ہے نمبر ایک ڈریکولا پیرٹ ڈریکولا توتا جسے کبھی کبھی گدھ توتا بھی کہا جاتا ہے نیو گینی کے اونچے علاقوں میں پایا جانے والا ایک بڑا اور پربھاوشالی توتا ہے یہ اپنے کالے پنکھوں گہرے لال پیروں اور ایک وششت نیچے کی اور موڑی ہوئی چونچ کے لیے جانا جاتا ہے جس نے اسے اپنا ڈراؤونا نام دیا ہے ڈریکولا توتے پھل نٹس بیج اور کیڑوں کو کھاتے ہیں ان کے بارے میں گلت دھارنا ہے کہ وہ خون پیتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے دوستوں کمنٹ کر کے بتانا سب سے انوکھا پکشی کون سا لگا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر ضرور کریں ایسے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولے دھنیواد